بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر محمد وقاس خزشتہ سبق آپ لوگوں نے پڑھا ابتدائی تین آیات چند چیزیں جس کے اجمال سے آپ کو بتایا گیا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو ان کے متعلق اور بتاؤں گا تعارف سورت انفال یہ سورت مدنی ہے قرآن مجید کے پارہ نمبر نو اور دس میں واقع ہے اس کے دس رکو اور پچھتر آیات ہیں یہ قرآن مجید کی آٹھیں سورت ہے نزول کے اعتبار سے یہ سورت سندو حجری غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اس سورت کا نام سورت انفال اس سورت کی پہلی آیت کے حصے یسعلونک عن الانفال سے ماخوز ہے یعنی عن الانفال کا جو لفظ وہاں سے ماخوز ہے لفظ الانفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی مال غنیمت کے ہیں مال غنیمتوں مال وہ اسباب جو کفار سے دوران جنگ یا جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اس سورت میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ یعنی غزوہ بدر کا تفصیلی تفسرہ موجود ہے غزوہ بدر کا واقعہ اجمالی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل آپ لوگ یہاں پڑھ لیں اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ ہے جو سن دو ہجری میں میدان بدر میں لڑی گئی مسلمانوں کی تعداد تیت سو تیرہ تھی جبکہ کفار کی تعداد ایک ہزار تقریباً ایک ہزار تھی اس جنگ میں ابتدائی طور پر مسلمانوں نے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آئے بلکہ کفار کا جو تجارتی کافلہ تھا ان کو روکنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک لشکر کو بھیجا تھا لیکن بعد میں ابو سفیان جو تجارتی کافلے کا سربرا تھا اس نے یہ بات جان لی کہ آپ علیہ السلام نے ایک لشکر کو ہمارے تعاقب کے لیے بھیجا ہے یہ خبر کسی بھی طرح مکہ تک پہنچائی ہے مکہ سے پھر ابو جہل نے ایک ہزار لوگوں کو تیار کیا جو میدان بدر میں پہنچے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے ہم تو تجارتی کافلے کے تعاقب کے لیے آئے تھے لیکن اب ماحول یہ بن گیا کہ کفار ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں تو پھر اس صورت میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے آپ علیہ السلام کو یہ کہا کہ ہم جیسے آپ کہیں گے ہم اسی طرح کرنے کو تیار ہیں تو مشورہ یہ ہوا کہ اب چونکہ کفار ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں تو اب ہم بھی لڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے مدد چاہی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کروائی کہ آپ کی مدد کی جائے گی تو جب مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ ہوا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اور کفار کو شکست دی اس جنگ کے دوران کفار کے تقریبا ستر لوگ مارے گئے اور ستر لوگ قیدی ہوئے جبکہ مسلمانوں کے چودہ شہید ہوئے تو یہ اجمالی طور پر میں نے آپ کو غزبہ بدر کا ایک واقعہ بتایا ہے تفصیلی طور پر آپ یہاں اچھی طرح سے پڑھنے اور اسے ذہنشین کر لیں اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں آج کا سبق آیات چار تا دس رکو نمبر ایک بامعانی و بامحاورہ ترجمہ الفاظ معانی سوالات و جوابات بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئے کا یہی لوگ ہم وہ المؤمنون مومن حق سچے اولئے کا ہم المؤمنون حق یہی لوگ سچے مومن ہیں لہم ان کے لئے درجات درجے ہیں عند ربهم ان کے رب کے پاس و مغفرت اور بخشش ہے و رزق اور رزق ہے قریب عزت والا لہم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم ان کے رب کے پاس ان کے لئے درجے ہیں اور بخشش اور عزت والی روزی ہیں کما اخرجہ کا کما جیسا کہ اخرجہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا رب کا آپ کے رب نے ممبیدی کا آپ کے گھر سے بالحق حق کے ساتھ و انہ فریقا من المؤمنین و انہ اور بے شک فریقا ایک جماعت من المؤمنین مومنین میں سے لکاریہون نا خوش تھی کما اخرجہ کا رب کا من بیدی کا بالحق جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا و انہ فریقا من المؤمنین لکاریہون اور بے شک مومنین میں سے ایک گروہ اس بات کو ناپسند کر رہا تھا اس سے ناخوش تھا یجادی لونکا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے فی الحق کی حق کے بارے میں بعد اس کے ما تبینہ کہ وہ ظاہر ہو چکا تھا کہ انہ ما گویا کہ وہ یساقونہ ہانکے جا رہے ہیں کھینچے جا رہے ہیں الی الموت موت کی طرف و ہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں یجادی لونکا فی الحق بعد ما تبینہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق میں جھگڑتے تھے جبکہ وہ ظاہر ہو چکا کہ انہ ما یساقونہ الی الموت و ہم ینظرون گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں و ادھ اور جب یعیدکم تمہیں وعدہ دیتا تھا اللہو اللہ احدہ ایک کا اطائفتیں دو گروہوں میں سے انہا کے وہ لکم تمہارے لئے ہیں و تودونا اور تم چاہتے تھے انہا کے غیر ذات الشوقہ بغیر کانٹے والا تکون لکم ہو تمہارے لئے و یرید اللہ اور اللہ چاہتا تھا ان یحق الحق کہ ثابت کر دے حق بکلماتی ہی اپنے کلمات سے و یقطع اور کاٹ دے دابر الكافری جڑ کافروں کی اور یاد کرو اللہ تمہیں وعدہ دیتا تھا احدہ اطائفتیں دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا کہ تمہارے لئے ہے و تودونا اور تم چاہتے تھے کہ انہا غیر ذات الشوقتی تکون لکم کہ تمہارے لئے بغیر کانٹے والا یعنی جو بغیر سازو سامان کے وہ گروہوں و یرید اللہ اور اللہ تعالی چاہتا تا ان یحق الحق بکلماتی ہی کہ ثابت کر دے حق اپنے کلمات سے و یقطع دابر الكافرین اور کافروں کی جڑ کارتے لیو حق الحق تاکہ حق ثابت کر دے الحق حق و یبطل اور باطل ثابت کر دے الباطل باطل ولو کریہ المجنمون اگرچہ ناپسند کرے المجنمون مجنم لیو حق الحق و یبطل الباطل ولو کریہ المجنمون تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل خواہ مجنم ناپسند کرے از جب تستغیسون تم فریاد کرتے تھے مدد چاہتے تھے ربکم اپنے رب سے فستجابلکم تو اس نے قبول کر لی تمہاری فریاد انیم ممدکم کہ میں مدد کروں گا تمہاری بی الفن ایک ہزار سے ان الملائکتی فرشتوں میں سے مرد فی جو ایک دوسرے کے پیچھے لگتار ہوں گے جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے سوال کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کرنی کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار لگتار آنے والے فرشتوں سے وما اور نہیں جعلہ بنایا اسے اللہ اللہ نے اللہ مگر بشرا خوش خبری وَلِتَطْمَئِنَّا اور تاکہ مطمئن ہو بھی اس سے قلوبكم تمہارے دل وَمَن نَسْرُ اور نہیں مدد اللہ مگر من عند اللہ اللہ کے پاس سے ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت وَالَا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللہ 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 بشرا وَلِتَطْمَئِنَّا بِهِ قُلُوبُكُمْ اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر خوش خبری اور تاکہ اس سے مطمئن ہو تمہارے دل وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِمْدِ اللہ اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيم بے شک اللہ غالب حکمت وَالَا ہے آیات کی مختصر سی تفسیر قُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتٌ وَرِسْتٌ قَرِيم گزشتہ سبب آپ نے مومنین کی چند صفات پڑھ تو اللہ تعالی یہ اشار اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہی پکے اور سچے مومن ہیں اور جو پکہ اور سچا مومن ہوگا اس کے لئے اللہ تعالی نے یہاں پر تین انعامات کا ذکر کیا ہے نمبر ایک کہ ان کے لئے اللہ تعالی کے ہاں بہت سارے درجات ہیں نمبر دو اور اللہ تعالی کی طرف سے ان مومنین کے لئے مغفرت کا وعدہ ہے ورس انکرین نمبر تین اور ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے عزت کی روزی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو حق کے لئے آپ کے گھروں سے نکالا اس لئے فرمایا کہ غزوہ بدل یہ حق کے لئے جنگ تھی اللہ تعالی یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھروں سے حق کے لئے نکالا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْاكَارِهُونَ آیت کا یہ حصہ مومنین میں سے چند ایسے لوگ تھے جنہیں یہ بات ناخشگوار گزر رہی تھی کہ ہم کفار کے ساتھ لڑیں وہ کفار کی ظاہری حالت کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ کفار اسلحے سے لیس ہیں ان کے پاس سارا ساز و سامان موجود ہیں ہم تعداد میں بھی کم ہیں ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ لڑنا یہ کیسے ہو اس وجہ سے بعض مومنین کے دلوں میں یہ بات آئی تو اللہ تعالی نے اس کو یہاں پر نقل کیا ہے کہ مومنین میں سے ایک گروہ اس بات کو ناپسند کر رہا تھا یعنی اس بات کو ناپسند کر رہا تھا کہ ہم کفار کے ساتھ لڑیں یجادلونہ کا فی الحق یعنی وہ مومنین حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے یعنی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہ کریں بعد اس کے حق ان پر ظاہر ہو چکا تھا یعنی وہ اسلام قبول کر چکے تھے مسلمان بن گئے تھے مومن ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی ان کے دلوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم کفار کے ساتھ نہ لڑیں یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے مومنین کہ ہم کفار کو دیکھ کر کہ کفار تعداد میں زیادہ آئے اسلحے سے لیس ہیں تو کہیں ایسا ہے کہ ہم موت کی طرف دھکے لے جا رہے ہیں جس رات جس دن غزوہ بدر ہوا اس کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کروائی کہ میں ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ ضرور آپ کو گھونگا دو گروہ سے کیا پراد ہے ایک گروہ مکہ سے تجارت کی غرض سے شام کی طرف گیا جو کہ جس کا سربراہ ابو سفیان تھا اور ایک گروہ جو ابو سفیان کے بتانے پر کہ مسلمانوں نے ہمارے تجارتی کافرے کا تعاقب کر لیا ہے تو ابو سفیان کے بتانے پر مکہ سے ابو جہل کی سرکردگی میں ایک گروہ تیار ہوا تھا جو کہ ایک ہزار کی تعداد پر تھا تو یہ دو گروہ ایک گروہ ابو جہل کا جو لڑنے کیلئے مسلمانوں کے ساتھ آیا تھا اور دوسرا گروہ ابو سفیان کی سرکردگی میں جو تجارت کیلئے گیا ہوا تھا تو اللہ تعالی یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ اور یاد کریں اس وقت کو کہ جب آپ سے اللہ تعالی نے ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لئے ہوگا مسلمانوں کی چاہت یہ تھی کہ ہمیں تجارتی کافلہ ملے یعنی مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کے لئے بغیر اسلحے والا گروہ ہو یعنی تجارتی کافلہ ہو آیت کے اس حصے میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ مسلمانوں کا اور کفار کا مقابلہ اور اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح دے تاکہ کفار کی جڑ کٹ جائے اور یہی ہوا کہ جب غزوہ بدل ہوئی تو اس میں کفار کے ستر مارے گئے اور ستر قیدی ہوئے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اس فتح سے مسلمانوں کا روب کفار پہ بڑھ گیا اور بہت سارے فوائد اس جنگ سے حاصل ہوئے تو اللہ تعالی یہی چاہتے تھے اس لئے ارشاد اللہ تعالی یہاں پر وجہ بیان فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالی نے اس لئے یہ معاملہ کیا تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھائے اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے اس تستغیسون ربکم فستجاب لکم انی امیدکم بیالفم من الملائکت مردفین اس آیت میں اللہ تعالی آپ علیہ السلام جب رات کو اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ تعالی یہاں پر اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ اللہ تعالی نے یہ جو مدد تمہارے لئے اتاری یہ تمہارے لئے خوشخبری ہے اور تمہارے دلوں کے اتمنان کے لئے مدد تو صرف اللہ تعالی کی طرف سے ہی آتی ہے یعنی اللہ تعالی ہی مدد کرنے والے ہیں وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنَا اِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے یعنی سب کچھ کر سکتے ہیں آپ لوگ نے جو ہوم وقت کرنا ہے اس میں سوال نمبر ایک سورہ سورہ انفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں تو ابتداء میں سبق کی ابتداء میں مومنین کی پانچ صفات بیان کی گئی ہیں جو یہاں پر آپ کے سامنے ہیں آپ اسے اپنی کاپیوں پر لکھیں اور اسے یاد کریں سوال نمبر دو دو گروہوں سے کیا مراد ہے سورہ انفال میں درزیل دو گروہ بیان کیے گئے ہیں ایک گروہ جو تجارتی کافلہ جو ابو صفیان کی سرکردگی میں تھا اور دوسرا گروہ ابو جہل کی سرکردگی میں تھا تو آپ اس کو اپنی کاپیوں پر لکھیں اور اسے یاد کریں آیات کا ترجمہ اور مشکل الفاظ کے معانی کم از کم اس پورے رکوع میں پندرہ الفاظ آپ اپنی کاپیوں پر اس میں سے لکھیں اور اس کے معانی یاد کریں